السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ابراہیم راجپور میں ہوں اپنے گاہ میں اور میرے گاہ میں چاولوں کی فصل بلکل تیار ہو چکی ہے آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں چاول کتنے پیارے لگتے ہیں فصل پر لگے ہوئے دیکھیں دیکھیں سورج گروب ہو رہے اور گاہوں کے اندر سورج کا گروب ہونا کی اتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے بلک بلک دیکھ رہے ہیں یہ برسوں کو فضلہ ہوتا ہے اگر اس کو زمینوں میں ڈالا جائے تو فضلہ بہت پیاری پیاری ہوتی ہے اور اکڑ میں سے جو بہت زیادہ داری ہوتا ہے وہ کسان کو ملتے ہیں فضلہ اتنا طاقتور ہوتا ہے اگر اس کو ڈال دیا جائے تو اس در قاد کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جو آپ کو یہ لکڑی سی نظر آ رہی ہیں اس کو کہتا ہے سواگا جب زمین میں حل چلا دیا جاتے ہیں نا اس کے بعد اس کو زمین میں لیول کرنے کے لئے چلایا جاتا ہے اب یہ جو آپ کو پیٹے نظر آ رہے ہیں نا اب یہ پھول یہ رام سے آگا ہے ادھر بند پڑے ہیں جب گندوم کے فضل لگے گی نا اس کے ایک ماہ بعد اس کے ضرورت ہم کو پڑے گی اب یہ دیکھیں یہ بڑے بیچ کے خوب رام کر رہے ہیں ڈیزل مہنگا ہونے ہی وجہ سے اس کو کسان نہیں چلا سکتا کسان کہتا ہے اللہ کو کہ اوپر سے ہی بارش بیچ دے پاکہ اس میں ڈیزل دال کے اس کو چلانا نہ پڑے اوپر سے ہی پانی آجائے اور ہماری ضرورت پوری ہو جائے چاولوں کے کٹائی کے بعد گندوم کے فضل شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ کو یہ جو درگت گرہ وہ نظر آ رہے ہیں نا یہ کچھ دن پہلے آندھی اور بارش آئی تھی اس کی وجہ سے یہ گر گیا تھا یہ دیکھیں کتنا بڑا ضرورت ہے مجھے گاؤں کا محول بہت اچھا رکھتا ہے اور جب میں بڑا ہو جنگا تو میں اپنا ایک گاہ میں گر لوں گا کیونکہ ادھر سام ستریہ وہاں ہوتی ہے اور پلیوشن تو بالکل بھی نہیں ہوتی جو کٹائی کے بعد جو کٹائی کے بعد بہت سر جو رہی ہے دیکھیں یہاں سے بھی مشین فصل کاٹ کر جا چکی ہے موسیقی